اسلام علیکم گائز ایڈوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید سی کیپ دوہزار بائیس کا ریزرٹ آ چکا ہے ریزرٹ دیکھنے کے لیے آپ سی کیپ کی ویب سیٹ پہ جاؤ گے اس میں چیک سی کے پریزرٹ پہ کلک کرو گے اوپر اپنا بے فرم یا سین ایسی نمبر لکھو گے اور نیچے اپنا میٹرک کا رول نمبر اس کے بعد چیک پہ کلک کرو گے چیک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بہت سارے بچے ایک ساتھ ریزرٹ چیک کر رہے جس کی وجہ سے ویب سیٹ کافی سلو چل رہی ہے یا اگر آپ کل چیک کرو تو کل رش کم ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا کولج جلی شو ہو جائے گا ریزرٹ آپ کو اس طرح شو ہوگا اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا has been selected in college نیچے آپ کا کولج نام لکھا ہوگے اس کولج میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے نیچے لکھا ہوئے provisional admission کافی بچے اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے گے provisional admission کیا ہے اس کے بارے میں آپ فکر مت کریں اگر یہاں پہ آپ کا نام آگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اب آپ کولج جاؤ گے وہاں پہ آپ کو ایک فرم ملے گا وہ فرم وہاں سے لوگے فل کرو گے اس پہ ڈاکومنٹس لکھے ہوں گے اور پھر وہی فرم ڈاکومنٹس کے ساتھ اسی کولج میں جمع کرا دو گے ہر کولج کی لازڈیٹ الگ ہوتی ہے تو آپ لوگ منڈے کو ہی جا کے اپنے کولج سے فرم لے لے اور اپنے کولج کی لازڈیٹ پتا کر لے کچھ بچے claim form کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کچھ بچوں کا سوال ہے کہ میرا فلاں کولج میں ایڈمیشن نہیں ہوا میری پرسنٹیج اتنی اچھی اور میرا فلاں کولج میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کولجس لکھے تھے وہ آپ کی پرسنٹیج سے زیادہ پرسنٹیج پر کلوز ہو چکے ہو اس لئے اس کولج میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا کلوزنگ مارس کی لسٹ بھی آج یا کل آ جائے گی اگر آپ نے جو کولجس لکھے تھے وہ آپ کی پرسنٹیج سے کم پرسنٹیج پر کلوز ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کولجس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے تو آپ کے پاس کلیم فارم کا آپشن ہوتا ہے آپ کلیم فارم بر کے اس کولیج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کلیم فارم بھی کل پرسو تک آ جائے گا اس کا پروسیجر بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ